سٹوریٹس فورسز کا افیکٹ ہے یعنی جو کہ میں کہہ سکتا ہوریزرنٹلی اور ورٹیکلی بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو دونوں سائیڈ سے فورسز کا افیکٹ ہے وہ نیٹ افیکٹ زیرو ہونا چاہیے یعنی اس کی مگنیچوڈ زیرو نیوٹن ہونی چاہیے اور پھر اسی طرح ساتھ ہی ہم یوں کہیں کہ جو اس میں روٹیشن پروڈیوس ہو رہی ہے یعنی جو تارک پروڈیوس ہو رہا ہے جو کہ پرنسیپل آف مومنٹم سوری پرنسیپل آف مومنٹ ہم جسے کہتے یا پرنسیپل آف ٹارک کہتے ہیں وہ ہولڈ ہونا چاہیے یعنی اس پر جو سم آف آل ٹارکس ہے یعنی انٹی کلاک وائس ٹارک اور کلاک وائس ٹارکس ان تمام کا جو مگنیچوڈ ہے وہ کتان چاہیے زیرو ہونا چاہیے نیوٹن میٹر تو تب ہم کہیں گے ایک باڈی مکمل ایکویلی بریم میں ہے اب اس بات کو میں آپ کو ایک ایک ایکزمپل سے سمجھاتا ہوں جیسے ہم اگر ایک ایسا یونیفارم یعنی ایک ایسا پھٹا لیتے ہیں ج اس پر کے مئس جو ہے اس کے ہر پارٹیکل کا مئس جو ہے وہ ایک جیسے یعنی اس میں یونیفارم ڈسٹریبوشن آف مئس بھی ہے ٹھیک ہے یعنی چلے میں یہاں پر اس کی شیپ بھی ہم ریگولر بناتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی عصصہ سے نہ ہو کے ایک پورشن پر زیادہ پارٹیکلز آ رہے ہیں ایک پر کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پر تھوڑی بہت کمی پیشی ہو تو آپ اسے ایک نور کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ہم یہاں پر بنا دیں اب یہ ایک ہے جی اور اگر فرس کریں اس بینچ جس کو میں چلے بینچ کے طور پر اب یوز کروں گا اس بینچ کی ٹوٹل لیند جو ہے وہ فرس کریں اگر ٹین میٹر بنتی ہے ٹین میٹر تو جیس کا جیومیٹریکل سینٹر ہوگا فرس کریں یہ یہاں پر ٹھیک ہے جو کہ چلے اسے تھوڑا سیدھ شفٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے میں اسے جو ہے وہ ایک رنگ کی مدد سے اس طرح سے ایک رنگ لیتے ہیں جی اس کے اوپر ہم اس کو سپور دیتے ہیں اور اس طرح سے کوئی سلینڈر کے اوپر یعنی اس رنگ کو رکھ کر ایک خاص ہائٹ پر ہم اس کو اس سے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اب جسہ آپ نے پارکس میں اکثر دیکھا ہوگا بچے جو جھولا جھولتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہم سی ساوی سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب یہ اس طرح سے ہم نے اس کو ایک شیف دے دی اب یہ بالکل ایکویلیبریم ہے یعنی ریسٹ پوزیشن پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی روٹیشن پروڈیوس نہیں ہو رہی ٹھ ایک تو یہ بات ہمیں پتا چلی اب یہاں پر کیا یہ دونوں کنڈیشن جو اوپر میں نے لکھی ہیں کیا ہولڈ کر رہی ہیں تو چلیں پہلے میں اس طرح سے بات کرتا ہوں فورسز کی اوپر ہم بات کر لیتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا کہ چونکہ جو یہ بینچ ہے اس کے ہر پارٹیکل کا میس ایک جیسے ہے ہر پارٹیکل کے اوپر جو زمین کی گریوٹی وہ ایک جیسے اثر کر رہی ہے اس لیے کہ اس پورے بینچ کو ہم نے زمین سے ایک ہی ہائٹ پر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی نہیں یہ ایک ہی سٹریندھ ہے ان تمام پارٹیکل کے اوپر گریوٹی ایک جیسے اثر انداز ہوتی ہے یہ میں کہنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہر پارٹیکل کا میس ایک جیسا ہونے کی وجہ سے جو ڈاؤنورڈ اس کے ویٹ کی وجہ سے اس پارٹیکل کے ویٹ کی وجہ سے ڈاؤنورڈ جو ڈائریکشن میں ایک فورس لگ رہی ہے وہ میں یہاں پر اس ویکٹر سے شو کر رہا ہوں جس کی مینگنیچود جو اس پارٹیکل کی جو فورس ہے جو ڈاؤنورڈ ایک کر رہی ہے اس کی م ہر پارٹیکل کی جو ویٹ ہے وہ ڈاؤنورڈ ایک کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے اب اس طرح سے کہ اگر اس سارے پارٹیکلز کے اگر ویٹ کا سم کیا جائے ادھر سے سارے پارٹیکلز کے ویٹ کا سم کیا جائے تو یہ دونوں جو سائٹوں پہ ویٹ بن رہا وہ ایکول بن رہا ہے ٹھیک ہے یعنی میں یوں بات کروں گا کہ اگر اس پیوٹ پوائنٹ جہاں جس کے اراؤنڈ ہم نے اس کو روٹیٹ کرانا ہے یعنی اگر اس طرح گھڑی کو آپ دیکھ لیں گھڑی کو یہاں سے ہم سینٹر سے ہم نے کیا کیا ہوتا ہے جہاں لاؤ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو سوئی ہے اس کی نیڈل ہے وہ روٹیٹ کر سکے تو وہ اس کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ پیوٹ پوائنٹ ہوتا ہے یعنی کہ باڈی کو جس پوائنٹ کے گرد وہ روٹیٹ کر رہی ہوتی اس کے سارے پارٹیکلز اور وہ پارٹیکل جو ہوتا ہے وہ سپننگ موشن ہوتا ہے اس پوائنٹ سے جو لائن ہم اسی طرح سے بناتے جلتے ہیں اوپر کی طرف یا جس طرح سے بھی وہ روٹیشن ہمیں پتا چل رہی ہوتی ہے اس حصہ سے ہم اس کو بناتے ہیں تو یہ ایکسی طرح روٹیشن ہوتا ہے اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو سارے پارٹیکلز ہیں یہ دونورڈ ادھر بھی اور ادھر بھی فورس لگا رہے ہیں جو کہ اس میں ایک ٹارک پروڈیوز کرانے کی کوشش کریں گے یعنی یہ پارٹیکل ڈاؤنورڈ موو کرا کر اس بینچ کو اس طرف سے روٹیٹ اس طرح سے یعنی جسے میں انٹی کلوک وائز کہہ سکتا ہوں انٹی کلوک وائز جو ہے وہ روٹیشن پروڈیوز کرانا چاہ رہے ہیں جبکہ اس طرف کو اگر ہم دیکھیں تو یہ والے جو پارٹیکلز ہیں یہ اس طرف کو فورس لگا رہے ہیں یہ بھی ڈاؤنورڈ لگا رہے ہیں یعنی یہ اس کو اس طرح سے موو کرائیں گے جسے ہم کلوک وائز روٹیشن کہہ سکتے ہیں لیکن اب چونکہ ان دونوں سائٹس پہ جو پارٹیکلز ایک جیسا ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ جو ٹارک پروڈیوز ہوگی جو روٹیشن پروڈیوز ہوگی جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹارک جس کو ہم ٹاسز ظاہر کرتے ہیں جو کہ فورس اور جو مومنٹ آم ہوتا ہے یعنی پیوٹ سے ایکسیس آف روٹیشن جو کہ جہاں سے اس بینچ نے موو کرنا اور اس پوائنٹ پہ جہاں تک کہ فورس لگ رہی ہے اب فورس ہی تو ہر پارٹیکل لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو پیوٹ پوائنٹ ہے یہ ہمارا سینٹر ہے فائیف میٹر ڈسٹنس اس طرف کو فائیف اس طرف کو ہے تو اس کا مطلب کہ جو ہمیں پاس دونوں طرح مومنٹ آم ہوتا ہے اور فورس بھی ایک جیسی آرہی ہیں تو ہم یہاں سے اس طرح صرف اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ جو کلاک وائز ٹارک پروڈیوس ہوگا جسے میں ٹا ون جس کی مگنیچوڈ میں لکھ رہا ہوں ٹا ون وہ اگزیکٹ کتنی ہو جائے گی فرس کہنے اگر ٹین نیوٹن میٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ کلاک وائز ہے تو اس سے میں نیگٹیف سینٹ پوٹ کر دوں گا اور یہ انٹی کلاک وائز ٹارک ہے جس سے میں ٹا ٹو کہہ رہا ہوں یہ کتنی ہوگی جی یہ یہ بھی ٹین ہوگی کیونکہ میسز دونوں طرف برابر برابر ہیں ٹین نیوٹن میٹر تو اس سے میں پاس جو ان کا سم بنے گا ان دونوں ٹارک کا جو مگنیچوڈ کا سم بنے گا وہ ہمارے پاس کتنا بن جائے گا وہ ٹین میں مائنس ٹین ایڈ کریں تو زیرو نیوٹن میٹر بن جاتا ہے یعنی اسے ہمیں پتا چلا کہ ایک بوڈی یہ والی جو بینچ ہے اس میں ایک روٹیشن زیرو ہے اب فورسیز جو ہے اگر ہم دیکھیں تو فورسیز اس پوری اوبجیکٹ کا ویٹ ہے یا چونکہ میں نے ایک ایسا اوبجیکٹ لیا جس کا جو پارٹیکلز کا میس وہ ایک جیسے تو اس کا جو سنٹر آف میس ہے وہ اس کا سنٹر آف گریوٹی ایک ہی پوائنٹ ہے یعنی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سنٹر آف گریوٹی جو ہے اس پوائنٹ پی سے اس بینچ یا یہ بینچ کا جو میں کہہ سکتا ہوں ہول جو ویٹ ہے وہ اس پوائنٹ پہ ڈاؤنورڈ ایک کر رہا ہے اور یہ جو ہم نے ایک سپورٹ بنائی بھی ہے جو کہ ایک آپ پلی بھی سمجھ سکتے ہیں یا ایک جو میں نے ایک رنگ بنایا تھا جس کے پاس کو میں نے بیلنس کیا ہے یہ اس کو اس اتنی فورس میں اوپر اٹھائے ہوئے رییکشن کے طور پر ٹھیک ہے جس سے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاؤنورڈ فورس لگ رہی ہے ویٹ ہے اور جو اپورڈ فورس لگ رہی ہے وہ رییکشن فورس ہے دونوں مگنیچوڈ میں سیم ہیں ایکشن اور رییکشن جو نیوٹن تھرڈ لاہ میں ہم نے پڑھا تھا مگنیچوڈ میں سیم ہوتے ہیں آپوزن ڈائریکشن ہوتے ہیں ان کا اگر ہم سم کر لیں ان فورس کا تو یہ ہمارے پاس ایکزیک جو ہے وہ زیرو نیوٹن بنتا ہے یعنی ہم نے دیکھا کہ واقعی یہ جو ایک باڈی ہے اس کو اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ اپسلوٹ جو ہے وہ تو اس کے لئے یہ دونوں کنڈیشن کا ہونا لازمی ہے ایک اور ایکزیمپل سب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اس طرح سے کہ چلے ہم ایک پیرشوٹر کی ایکزیمپل لے لیتے ہیں ایک پیرشوٹر کو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جس وقت وہ عصہ سے ائر سے جب وہ چھلانگ لگاتا ہے ٹھیک ہے یعنی سپیس سے چلے میں عصہ سے اس کو تھوڑا سا اور بہتر بنانے کوشش کرتا ہوں یہ یہ اور یہ ہم نے اس کی اس طرح سے ایک سناپ لیا ٹھیک ہے اب یہ اس طرح سے سٹرінگ سے اس کو بندہ گیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سٹرنگز ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اب یہ فرض کر لیں وہ پیرشوٹر ہے جو کہ اس طرح سے اسٹرنگ کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے جو کہ اس طرح سے زمین کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر ہم دیکھیں اب اسے تو اب یہ جو ہمیں پاس پارشوٹر ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس پہ جو یعنی ایکشن کے طور پر یہ جو اس کا ویٹ ہے یہ ڈاؤنورڈ ایک کر رہا ہے یعنی ایک فورس ڈاؤنورڈ ایک کر رہی ہے اور ایکشن کے طور پر جو یہ پارٹیکلز ہیں وہ اسے اوپر کی طرف پورے جو پارشوٹ کے مٹیریل اس کو اوپر دھکیل رہے ہیں اب یہ ہوگا کہ جس وقت یہ فورس اوپر والی فورس جو کہ تینشن نہ سٹرنگ جو کہ جس سٹرنگ سے اس مٹیریل اوبجیکٹ کو ہم نے اس کے ساتھ اس پرسن کے ساتھ ٹیچ کیا اس میں ایک تینشن کریٹ ہوگی اوپر کی طرف فورس اب جس وقت یہ فورس بیلنس ہو جائے گی تینشن اور ویٹ ٹھیک ہے یعنی ان کا ڈیفرنس ہمارے پاس جو ہے وہ جب زیرو نیوٹن آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ فورس کا افیکٹ تو اب زیرو ہوگا لیکن باڈی اب موف کر رہی ہے اور کیا وہ ایکیلیبریم میں ہوگی تو یہاں پر ہم یہ بات یعنی دعوے سے نہیں کر سکتے کہ یہ ایکیلیبریم میں ہوگی کیونکہ یہاں پر اب ہم دیکھ سکتے کہ روٹیشن پروڈیوس ہو سکتی یعنی اگر اس سائٹ پر زیادہ ائر پریشر ایکزرٹ کر دے اور یہاں سے کم تو ادھر سے باڈی یعنی اس کو یہ اس طرح سے کلاک وائز روٹیٹ کرا دے یعنی یہ گول گھومتا ہوا زمین کی طرف گرے گا اب ہم کیا کرتے ہم چاہتے ہیں یہ بلکل جو ہے وہ ایکیلیبریم میں بلکل سٹریٹ نیچے ہے یعنی اس میں کوئی روٹیشن پروڈیوس نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ پھر اس میں جو تار پروڈیوس ہوگا یعنی اس کا جو سینٹر آف گریوٹی یہ ایکسز آف روٹیشن ہے وہاں سے ہم اس کی لیفٹ سائٹ اور رائٹ سائٹ کے دونوں طرف کا جو دسٹنس ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ڈسٹنس یہ والا یہ اور اس کے اوپر جتنی بھی فورس کا ایک افیکٹ پڑے گا اوپر ائر پارٹیکلز کا وہ ان دونوں سے جو تار پروڈیوس ہوگا انٹی کلاک وائز اور کلاک وائز جسے ہم پرنسپل آمومنٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر ہولڈ کرے گا یعنی ٹوٹل ٹارک جب ہمارے پاس اس کی مگنیچور زیرو نیوٹن میٹر آئے گی اور ٹوٹل فورسز کا سم ہمارے پاس جو ہے وہ زیرو نیوٹن آئے گا تب ہم کہیں گے کہ یہ جو پیراشوٹر وہ بلکل ایکویلیبریم میں ہے اور اس میں کوئی روٹیشن پروڈیوس نہیں ہو رہی اور اس ٹائپ کا جو ایکویلیبریم ہوتا ہے اسے ہم ڈائنامیک ایکویلیبریم کہتے ہیں